اعوذ باللہ من الشیطان الرحجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زوبی سلوشنز کے معزز دوستو اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے ویورز آج کی ہماری ویڈیو فیٹرل انویسٹیگیشن ایجنسی ایف آئی اے میں آنے والی ایک سو لینانوے نئی جوپس کے حوالے سے ہیں میرے اس چینل کے بہت سے ویورز مجھ سے ایف آئی اے کی جوپس کے حوالے سے پوچھے دیں کہ ایف آئی اے کی جوپس کاب آئیں گی کون کون سی آسامیہ اس جوپ ایڈوٹائزمنٹ میں ایڈوٹائز کی جائیں گی اور ہم کب ان جوپس کے لیے اپلائی کر سکیں گے تو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو پروائیڈ کیے جائیں گے آپ سے ریکسٹ کروں گا ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا کونٹنٹ کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور اس طرح کی تمام انفرمیٹیو ویڈیوز ٹائملی حاصل کرنے کے لیے اس چینل زوبی سلوشنز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں ویورز ریسنٹلی گمیٹ او پاکستان کیابنٹ سیکٹری ایٹ اسٹیبلشمنٹ ڈیوین کی جانب سے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی میں 169 نئی اسامیوں پر ریکروٹمنٹ کی اینو سی جاری کر دی گئی ہے جس میں پورے پاکستان سے میل اور فی میل کینی ڈیٹس اپلائی کر سکیں گے ان نئی آنے والی جواز میں ویورز اسسسٹنٹ بی پی ایس پندرہ کی چار اسامیاں ہوگی سب انسپیکٹر بی پی ایس چودہ کی آٹھ اپر ڈوینکلر کی یو ڈی سی بی پی ایس گیارہ کی ایک اسسسٹنٹ سب انسپیکٹر اے ایس آئی بی پی ایس نو کی سولہ لورڈ ویٹ لرک ایل ڈی سی بی پی ایس نو کی چھے کانسٹریبل بی پی ایس پانچ کی ایک سو بائیس ایسٹی ڈرائیver بی پی ایس پانچ کی دو ڈرائیور بی پی ایس پانچ کی سولہ نائب کا سید بی پی ایس ایک کی دس سویپر اس کا بھی بی پی ایس ایک ہوگا اس کی دس اسامیاں لاسٹ پٹ نورٹ لیسٹ کک بی پی ایس ایک کی چار اسامیاں ایڈورٹائز ہوں گی تو کل ملا کے ویورز یہ 199 سامیہ بنتی ہیں جس میں پورے پاکستان سے کینیڈیٹس اپلائے کر سکیں گے اسسسٹنٹ کے لیے ایج لیمٹ 18 سے 30 سال ہے جبکہ سب انسپیکٹر کے لیے ایج لیمٹ 18 سے 25 سال ہے ویورز ان دونوں سامیہ میں اپلائے کرنے کے لیے ریکوائیٹ کالیفیکیشن اٹلیسٹ گریجویشن ہونی چاہیے اپرڈوین کلرک اور اے ایس آئی کی ریکوائیٹ کالیفیکیشن انٹرمیڈیٹ ہے ڈو ڈی سی کے لیے ایج لیمٹ 18 سے 30 سال جبکہ اے ایس آئی کی ایج لیمٹ 18 سے 25 سال ہوگی اسی طرح ڈی سی کے لیے ریکوائیٹ کالیفیکیشن میٹرک ہوگی کانسٹریابل جس کے لیے ایج لیمٹ 18 سے 25 سال ہے ریکوائیٹ کالیفیکیشن میٹرک ہوگی ویورز اس کے بعد ڈرائیورز لے کے کک تک جتنی بھی اسامیہ ان میں اپلائے کرنے کی ایج لیمٹ 18 سے 30 سال ہے ڈرائیورز کے لیے کالیفیکیشن میٹرک اور اس کے ساتھ ساتھ لائسینس ہونا چاہیے نائب کاسید سویپر اور کک کے لیے ریکوائیڈ کالیفیکیشن کم از کم پرائیمری ہونی چاہیے ویورز جو نو اوبجیکشن سیٹیفکٹ این او سی اسٹیبلشمنٹ ڈیوین کی جانب پر پروائیڈ کی گئے اس کو بھی اب اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں این او سی دو فربری دو آزار تیس کو جاری ہوئی ہے اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہی آسامیوں بتائی گئیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں ویورز یہ این او سی اگلے چھ مہینے کے لیے ویلڈ ہوگی اور اس ایڈوٹائزمنٹ کے لاس پیرہ میں دپارٹمنٹ کو ان جابز کی ایڈوٹائزمنٹ پبلش کرنے کا کہا جا رہا ہے انشاءاللہ ویورز اس بات کا کبھی امکان ہے کہ آنے والے چند دنوں میں یہ ایڈوٹائزمنٹ پبلش ہو جائے گی اور ایڈوٹائزمنٹ کے پبلش ہونے کے بعد ان آسامیوں پر ریکروٹمنٹ ایک سو بیس دن میں مکمل کرنے کا بھی کہا گیا ہے تو انشاءاللہ ویورز جیسے یہ ایڈوٹائزمنٹ پبلش ہوتی ہے اور اپلیکیشن سبمیشن کا پروسیزر سٹارٹ ہوگا آپ کو ٹائم لی ان فارم کر دیے جائے گا پچھلی دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی چانسز ہیں کہ آن لائن اپلیکیشن فارم ہی سبمیٹ کرنا ہوگا تو ویورز آپ سے ایک فرس کروں گا کہ آپ اس چینل زوبی سیلوشن کو سبسکرائب کر کے اس چینل کے ساتھ جڑے رہی ہیں اور بیل آئیکن بھی پیس کریں تاکہ اس طرح کی انفرومیٹیو ویڈیو جب بھی اس چینل پر اپلوڈ کی جائے اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک ٹائملی آسکے اور آپ اس کونٹینٹ کو دیکھ سکیں ویورز اب آپ سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں عاد رکھئے گا اللہ حافظ